موسیقی وہ اس امید پر ٹرین کے پچھلے سیرے کی طرف بھاگا کے وہ زیادہ دور نہیں ہوگا لیکن درمیانے دروازے سے گزر کر وہ ایک اور کمپارٹمنٹ میں پہنچ گیا وہ بھی ایک چھوٹے سے کمرے کی طرح تھا اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر بادشاہ نے ٹرین میں کتنے کمرے بنوا رکھے تھے اس نے اگلی دیوار میں دروازہ تلاش کرنا چاہا لیکن وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ٹرین کے آخر تک تو پہنچ گیا تھا لیکن اس ٹرین میں دروازہ ایک ہی تھا اور وہی تھا جس سے وہ خود اندر آیا تھا ٹرین سے باہر جانے کا واحد راستہ بھی وہی تھا اور وہاں محافظ موجود تھے جو شاید اسے ہی تلاش کر رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ بلکل اسی طرح پھنس چکا تھا جس طرح چوہے دان میں چوہا پھنستا ہے چند لمحے پہلے بادشاہ کا تار اس کے ہاتھوں میں آیا تھا تو اس نے اپنے آپ پر بڑا فقر محسوس کیا تھا کہ محض تیرہ سال کی عمر میں وہ ایک ایسی چیز چھوڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اس کے دادہ نے شاید خواب میں بھی نہ دیکھی تھی لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ محض ایک کم عمر اور بوقف لڑکا تھا جسے اس قسم کے کاموں کا کوئی سلیقہ نہیں تھا وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی منصوبہ بنائے بغیر بس مو اٹھا کر نکل کھڑا ہوا تھا وہ صحیح معنیوں میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسی کیا کرنا تھا اب وہ فیصلہ کرنے سے بھی قاسر تھا کہ جس مصیبت میں پھنس چکا تھا اس سے نکلنے کی کوشش کس طرح کرے اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی جو بلی کو سامنے دیکھ کر شاید اس امید پر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ وہ موت کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے تاہم سلطانہ نے اتنا ضرور کیا کہ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا ایک عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ زیادہ مصیبت میں ہوتا تو ہندووں مسلمانوں اور عیسائیوں تینوں ہی کے انداز میں دعائیں مانگنے لگتا تھا نسل در نسل اثرات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تو ہندو ہی تھا لیکن وہ کوئی بہت زیادہ راسخ العقیدہ ہندو نہیں تھا اور نہ ہی آگے چل کر کبھی بن سکا اس پر تینوں ہی مذاہب کے اثرات تھے اور اسی تینوں ہی کی باتیں اچھی لگتی تھی اس کا دادا بھی چونکے کٹر ہندو نہیں تھا اس لئے اس نے کبھی خاص طور پر اس پر زور نہیں دیا تھا کہ اسی کیا کرنا چاہیے اس زمانے میں چونکے تاثر بھی کوئی خاص نہیں تھا اس لئے اسی کسی بھی مذہب کے لوگوں میں گھلے ملنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی اس کے دادا خود اسے کئی مزاروں اور دو چار گرجہ گھروں میں بھی لے جا چکا تھا اس وقت چند لمحوں میں بہت سے دعائیں مانگنے کے بعد سلطانہ کے دل کو کچھ سکون ملا اس نے آنکھیں کھونی اسی قریبی ایک سپیل سٹول سا نظر آیا وہ اس پر بیٹھ گیا تاج اس نے اپنی گود میں رکھ لیا اپنی دانس میں وہ اب صرف موت کا منتظر تھا اس کا خیال تھا کہ گورے محافظ آ کر اسے گوری مار دیں گے تاہم اس تصور سے اسے کوئی خواست خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا سب سے پہلے والے کمپارٹمنٹ کی طرف سے صوفے وغیرہ ادھر ادھر کھسکائے جانے کی آوازیں آ رہی تھی سلطانہ کے خیال میں وہ لوگ اسے ہی تلاش کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وہ کہیں صوفے کے پیچھے تو نہیں چھپا ہوا اس دوران کلے کی طرف سے توپے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی یقیناً بادشاہ سلامت کو توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی سلطانہ کو یہ خیال بھی آیا کہ شاید محافظ اسے پکڑ کر لے جائیں اور کسی توپ کے دہانے پر باندھر گولے سے اڑا دیں یہ بھی بیئی نہیں تھا کہ وہ اسے توپ میں ڈال کر گولے کی جگہ ہی چلا دیں اور جمنا کے پار جاگرے اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ کمرہ ان کمروں سے کافی مختلف تھا جس سے وہ گزر کر آ رہا تھا پنکھا تو یہاں بھی لگا ہوا تھا لیکن فرش پر کالین کے بجائے پلاسٹک کی خوبصورت موٹی چادر بچھی ہوئی تھی پلاسٹک کی اس قسم کی موٹی چادر سلطانہ نے ایڈ جوڈنٹ آلت کے کوارٹر میں بچھی ہوئی دیکھی تھی اس کمرے کی کھلکیوں پر پردے نہیں تھے اس کے باوجود شیشوں کے پار دیکھنا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان پر سفید پینٹ تھا جس کی وجہ سے باہر سے اندر یا اندر سے باہر کچھ نہیں دیکھا جا سکتا تھا اس کمرے میں بھولو جیسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی ایک دیوار کے ساتھ ٹب بنا ہوا تھا جس میں اس وقت پانی بھی بھرا ہوا تھا سلطانہ سمجھا شاید وہ بادشاہ کے گھوڑے کے لیے پانی کا ہوز تھا اور سنگے مرمر کے جس طول پر وہ خود بیٹھا تھا شاید بادشاہ اسے پر بیٹھ کر اپنے گھوڑے کو پانی پیتے ہوئے دیکھتا تھا ایک ترواش پیسن بھی لگا ہوا تھا جس میں پانی کی ٹونٹی بھی موجود تھی قریبی دیوار میں نصب ایک ہنگر برطولیا بھی لٹکا ہوا تھا سلطانہ یہ تو سمجھ امیں آ گیا کہ بادشاہ ہی وہاں مودھ ہوتا ہوگا لیکن بھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پیتے دیکھنے کے دوران بادشاہ کو مودھ ہونے کی کیا ضرورت تھی اسی لمحے اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ کمرہ ایک گھوڑے سے چھوٹا تھا محافظ اب شاید برابر والے کمرے میں پہنچ گئے تھے بیٹھ کھسکائے جانے کی آوازیں آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ موت اب کچھ اور قریب آ چکی تھی سلطانہ اچھل کر کھڑا ہوا اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے اس طرح اچانک ایک چھٹکے سے اٹھنے کے باوجود سٹول الٹ کر نہیں گرا تھا بلکہ اسی طرح مضبوطی سے اپنی جگہ جمع ہوا تھا سلطانہ نے اب اسے ذرا غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی بناورت بھی کچھ عجیب سی تھی اسے یاد آیا کہ ایسا سٹول اس نے ایڈ جونڈٹ آنت کے گھر میں بھی دیکھا تھا لیکن وہ لوگ اسے کمروڈ کہتے ہیں اور رفع حادث کیلئے استعمال کرتے تھے اچانک سلطانہ کی سمجھ میں آیا کہ یہ بھی کمروڈ ہی تھا جس پر وہ اب تک بیٹھا ہوا تھا یہ جارج پنجم کا کمروڈ تھا اب اس کی یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جارج پنجم کی ریل گاڑی میں غسل خانے میں تھا وہ ایک بار بھی بادشاہ سلامت کی قسمت پر رشت کیے بغیر نہ رہ سکا جو ریل گاڑی میں بھی اپنا الگ شاندار غسل خانہ بھی ساتھ لے کر چلتے تھے اور ایک وہ بھی تھا جس کی قسمت میں اس غسل خانے میں موت لکھی تھی اس بار موت کا خیال آیا تو اچانک ہی زندگی کی خواہش بھی عود کا رائی اسے خیال آیا کہ زندگی کے لیے تو آخری لمحے تک جدو جہود کرتے رہنا چاہیے تھا ایک نئے جوشو خروش کے ساتھ اس نے کمروڈ ایک طرف کسکا دیا اس کے نیچے غریباً اس کے پہنے جتنا ہی ایک سوراخ موجود تھا اور اگر کسی طرح ٹرین سے باہر نکل جانا ممکن تھا تو اس کے لیے یہی اس کی جائے فراد تھی ایک آدمی کے باہر جانے کے لیے سوراخ کافی چھوٹا تھا لیکن سلطانہ صرف تیرہ برس کا تھا دبلہ پتلا اور پھر اس کے دادا نے اسے نہایت تنگ سی جگہوں سے گزر جانے کی جو تربیت دی تھی وہ آخر کس دن کام آنے تھی اس نے اپنے دھوتی کی کنارے ٹانگوں کے گٹ لپٹے کرتے کے دامن دھوتی کے اندر سمیٹے اور گہری سانس لے کر اپنی زندگی کی سب سے کٹھن آزمائش کے لیے تیار ہو گیا تاج کو سنبھالنے کے لیے اب ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے سر پر رکھ لیا جائے وہ اس کے سر پر ڈھیلا تھا لیکن اس نے ایک چھوٹا کپڑا تلاش کر کے اسے تاج کے اندر ٹھونس لیا اور تاج کسی حد تک مصبوتی سے اس کے سر پر ٹک گیا یہ بھی ایک ستم زریفی تھی کہ وہ جارج پنجم کا تاج پہن کر اس کے کمور کے سوراخ میں گھس رہا تھا اس نے اپنے بازوں کو جسم کے ساتھ چھپکایا اپنے وجود کو سامکے طرح سکیڑا اور دل ہی دل میں دعائی کرتے ہوئے سوراخ میں اتر گیا دیرے دیرے وہ اس سوراخ سے گزر گیا اور آئین اس وقت جب اس کا سر بادشاہ کے تاج میں نیچے جا رہا تھا اس نے زوردار آواز کے ساتھ بادروم کا دروازہ کھلتے محسوس کیا پھر کسی کی چیخنے کی آواز آئی اور ایک گولی چلی مگر اس وقت تک وہ ٹرین کے نیچے پٹروں کے درمیان پتھروں پر گھٹ چکا تھا اسے جسم پر ذرا رگڑ لگے اور چند خراشیں آنے کے سوا کوئی گزر نہیں پہنچی تھی اور وہ تاج بھی اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے فوراں کوئل کی آواز نکالی اور ٹرین کے نیچے سے نکل کر اس سے دور جانے کے لئے دور پڑا کوئل کی آواز اس کے ساتھوں کے لئے اشارہ تھی کہ وہ زندہ سلامت اور محفوظ ہے اس کے ساتھوں نے بھی اپنے آپ کو محافظوں کی گریب سے چھڑا لیا تھا اور مختلف سمتوں میں بھاگ کھڑے ہوئے وہ الگر اگر اس لئے بھاگے کہ محافظ بھی ان کا پیچھا کرنے کے لئے ٹولیوں میں تقسیم ہو جائے سلطانہ نے دوڑتے ہوئے سو قدم کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ فائر کی آواز گلجی اور گولی سنسناتی ہوئے اس کے سر کے پاس سے گزری دوڑتے دوڑتے اس نے گردن گھما کر دیکھا تین آدمی اس کے تاقب میں آ رہے تھے ان میں ایک گورا تھا اور دو ہندوستانی سلطانہ نالیاں چوہر جھاڑیاں اور گڑے پھلانکتہ دوڑا جا رہا تھا وہ جہان بوجھ کر رکاوٹوں والی جگہ سے گزر رہا تھا اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح اس کا تاقب کرنے والے جلدی تھک کر اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے تاقب جاری رکھا سلطانہ کے جس پر اب بہت سی خراشیں آ چکی تھی اور ہوا ٹھنڈی ہونے کے باوجود ان میں آگ سی لگا رہی تھی مگر وہ اپنے سر پر بہت سے سونے اور سینکڑو ہیرو کا وزن اٹھائے دوڑا جا رہا تھا اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جارج پنجم کا تاج کتنا بھاری تھا دوڑنے کے دوران دیرے دیرے وہ اس کی پیشانی پر نیچے کی طرف کھسکتا بھی آ رہا تھا حتیٰ کہ اسے سلطانہ کی آنکھوں کو ڈھانپ ہی لیا اس نے اسے ذرا سا اوپر کھسکایا اور بدستور دوڑتا رہا پکڑے جانے اور مارے جانے دونوں ہی کا خوف اس کے لیے بھیانک تھا اسے یقین تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں بھی اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ ناقابل بیان عذیت لیے ہوئے ہوگا اس کی لیے تو اندھے لیٹ کر پولوں پر بیعت کھانے کا تصور ہی ناقابل برداشت تھا جبکہ اسے اندیشہ تھا کہ اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو چنانچہ وہ اندھا دون دوڑا جا رہا تھا توپو کی گرد اب بھی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی وہ جملہ کی کنارے پہنچ چکا تھا اب اس کے سامنے دریا تھا اور پیچھے وہ لوگ جو اس کے خون کے پیاسے تھے دادا نے اسے دوسرے بہت سے کام تو سکھا دیئے تھے لیکن تیراکی ابھی تک سکھائی نہیں تھی دریا ذرا گہرائی میں تھا اور اس کا کنارہ ڈھلوان تھا سلطانہ ذرا سبل کر اترتا چلا گیا جب اس نے پانی کی سطح کی قریب پہنچ کر گردن گھوما کر اوپر دیکھا تو اسے تینوں آدمی اوپر کنارے پر کھڑے نظر آئے وہ اپنی بندوقیں سیدھی کر رہے تھے بارہ بورک کی بندوقوں کے لیے یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ پیچھے تو یقینی طور پر موت کھڑی تھی چنانچہ اس نے اپنا مو دریا کی طرف کر لیا اور دل ہی دل میں کہا جمنا ماتا تجھے معلوم ہے مجھے تیرنا نہیں آتا میں اپنی جان تیرے حوالے کر رہا ہوں چاہے ڈبو دے چاہے بچا لے دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے دریا میں چھلانگ لگا دی اس نے تیرنے کے انداز میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی اور کچھ آگے تک چلا گیا لیکن پھر ڈپکیا کھانے لگا اس نے مدد کے لیے بھی پکارا لیکن وہاں بھلا کون اس کی مدد کرنے والا تھا حتیٰ کہ اس نے ایک بار تو کنارے پر کھڑے صاحبوں سے بھی انتجا کی کہ وہ اسے گولی مار دیں لیکن شاید ان تک اس کی آواز پہنچی ہی نہیں یا اس کے موں سے صحیح طور پر الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے ایک بار تو اسے لگا کہ وہ بس بے معنی انداز میں چیخو پکار کر رہا تھا اپنے ڈوبنے اُبرنے کے دوران اس نے کئی بار فائروں کے دھماکے سنے اور اسے لگا کہ اس کے آس پاس پانی میں زوردار چھپا کے بھی سنائی دیئے تھے تاہم یہ محسوس نہیں ہوا کہ کولی اسے لگی تھی پھر اس کے ہاتھ پہنچ جواب دے گئے اسے احساس ہوا کہ پانی اس کے سر سے انچہ ہو رہا ہے اور اس کا دم گھٹ رہا تھا دیرے دیرے اس کے ہواس مکمل طور پر جواب دے گئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اس کا ذہن جب تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا تو اسی امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ بیدار ہوگا مگر نہ جانے کب اس کی آنکھ کھن گئی چند لمحوں بعد اس کے ہواس ذرا بہتر طور پر کام کرنے لگے تو اس نے دیکھا وہ دریا کے کنارے پر پڑا تھا لیکن یہ دریا کا دوسرا کنارہ تھا سورج ڈوب رہا تھا وہ لڑ کھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اس کی دھوتی اس کی جسم سے چھپکی ہوئی تھی کرتہ بھی کئی جگہ سے پھڑ چکا تھا گھپنے چھلے ہوئے تھے تاہم اسے اپنا سر ہلکا محسوس ہو رہا تھا جس پر اسے حیرت ہوئی غیر جادی طور پر اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا اور گہری سانس لے کر رہ گیا تاج اس کے سر پر نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ جمنا میہ نے اس کی جان تو بخش دی تھی لیکن شاہر نظرانے کے طور پر جارج پنجل کا تاج لے لیا تھا سلطانہ کو تاج کے جانے کا کوئی خاص افسوس نہیں ہوا نئی زندگی ملنے کی خوشی اس نقصان سے بڑھ کر تھی تاج نا سہی اب وہ زندگی میں اور نہ جانے کیا کچھ لوٹ سکتا تھا بڑے ہو کر بہت کچھ کر سکتا تھا اس نے جمنا میہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کی کنارے کنارے چل پڑا چکر کاٹ کر وہ کسی نہ کسی طرح ریلوے سٹیشن پہنچ گیا اور وہی سے اس خالی زمین پر پہنچ گیا جہاں سب ساتھوں نے اکٹے ہونے کا پروگرام بنایا تھا یہ دیکھ کر اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی کہ گھورا پریتم اور گجندر وہاں موجود تھے حالت تو ان کی بھی کچھ اچھی نہیں تھی لیکن سب ایک دوسرے کی تکلیفیں دیکھ کر اپنی تکلیفیں بھون گئے نگیشر سرجو اور صادق بازار سے ڈال روٹی رینے گئے ہوئے تھے پیسے ان کے پاس نہیں تھے لیکن ان لوگوں کے لئے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا سرجو اور صادق نے ایک مالگاڑی کی آر میں کسی کو چاکو دکھا کر اس سے کچھ رقم لوٹ لی تھی اور نگیشر نے کسی دکاندار کے پیسے چھوڑا لیے تھے ہم تو سمجھے تھے تمہیں گوروں نے پکڑ لیا ہے پریتم نے سلطانہ سے کہا تم نے ریل گاڑی میں گھس کر غلطی کی تھی بھورے نے سلطانہ کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا تمہیں میری غلطیاں یاد دلانے کی پڑی ہوئی ہے سلطانہ غصے سے بولا دیکھ نہیں رہے ہو میں کس حال میں ہوں تمہیں کیا پتہ میں کتنی تکلیف اٹھا کر آ رہا ہوں تین آدمی بندوقیں لیے میرا پیچھا کر رہے تھے جن میں سے ایک گورا صاحب تھا میں تو جمنا مئیہ میں ڈوب کر یوں سمجھو مر ہی گیا تھا پتہ نہیں کیسے زندہ واپس آ گیا ہوں میں تو اس بھروسے پر ریل گاڑی میں گھس گیا تھا کہ تم پہرے داروں کو چکر دے کر ریل گاڑی سے دور لے جاؤ گے ہم کیا کرتے ہم وقتی طور پر ان کے کابو میں آ گئے تھے بھورا اب تحمل سے بولا پھر بھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ تم کوئل کے آواز نکال کر ہمیں اشارہ دوگے لیکن تم تو جیسے ریل گاڑی میں جا کر سو ہی گئے تھے تم شاید اپنے آپ کو جارج پنجم کا مہمان سمجھ رہے تھے اور تم جارج پنجم کی کوئی چیز چرا کر بھی نہیں لائے ہو گجندر نے اس کا سرطہ پا جائزہ لیتے ہوئے کہا تم تو کسی عام چیز کی بات کر رہے ہو میں تو جارج پنجم کا تاج سر پر رکھ کر ریل گاڑی سے نکلا تھا سلطانہ نے غصے سے کہا اس کے ساتھیوں نے ہسنا شروع کر دیا سلطانہ کا غصہ اتنا بڑا کہ اس نے بھورے کے موپر تھپڑ رسید کر دیا اور پریتم کو مارنے کے لئے لبکا پریتم دوڑ پڑا سلطانہ اس کے پیچھے دوڑا پریتم پیپل کے ایک درخت پر چڑ گیا سلطانہ بھی اس کے پیچھے درخت پر چڑا مگر وہ دوسری طرف کود گیا وہ اس دوران بھی مسلسل ہسے جا رہا تھا سلطانہ کا غصے سے برا حال تھا لیکن وہ پریتم کا پیچھا چھوڑ کر واپس آ گیا اس دوران نگیشر سرجو اور صادق بھی لوٹ آئے وہ بھی سلطانہ کو زندہ سلامت دے کر خوش ہوئے لیکن تاج والی بات سن کر وہ بھی ہسنے لگے سب نے سلطانہ کا خوب مزاق اڑایا لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا روٹے روٹے سے انداز میں ایک طرف بیٹھا تھا بڑی مشکل سے اس کے ساتھیوں نے اسے دارڈوٹی کھانے پر آمادہ کیا کھانے کے بعد وہ درختوں کے نیچے لیٹ گئے لیکن نین کسی کو نہیں آ رہی تھی رات اچھی خاصی سر تھی اور ان کے پاس ایک چادر تک نہیں تھی بہرحال کسی نے کسی طرح رات کٹھی گئی